مل مانے نا مل مانے نا یہاں پر سام پر برچو بھی کتنے ہوں گے تم پریشان مت ہو اب وہ سب یہاں سے چلے جائیں گے آخر اتنی زہریلی شہ جو آگئی ہے اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں کم سے کم بیٹھنی کے قابل تو ہو بیگم صاحبہ ہم ابھی کرا تا ہے بی بی جی صاحب چھے بچتے ہی اندھیرہ ہونے سے پہلے وہ لوہے کا دروازہ بنتے دی جائے گا جی صاحب ہم کرا دے گا کیا مطلب یہاں پر چورو بھی آتے ہیں کیا نہیں نہیں چور نہیں ہوتے یہاں پر لیکن ہاں جانور ہوتے ہیں شیخ چیتا چیچ نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا یہاں پر اتنے خطرناک جانور ہوتے ہوں گے ایک ہے تمہیں میری کسی بات پر حقین نہیں ہے بی بی آپ بتائیں اس کا ہاں بیگم صاحبہ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں بہت بڑا بڑا جانور ہوتے ہیں کل تو بندر نہ کمرے میں آگیا تھا ہم نے بھگا دیا ہم چاہتا ہے یہاں کی سفائی کراتا ہے کیا مطلب سچ میں آپ پر اتنے خطرناک جانور ہوتے ہیں کیا ہم بہت اپنا ہے لیکن اب بریشان کیوں ہری ہو میں ہوں نہ نہ خلاق ہوں نہ تمہارا تمہارا ایرے بہت 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 یقین پگئے ہیں یقین پاک ایرے نحنننننننننننننننننننننننننننننننن ننمک اگل بی بی میں دھار جاؤں گا صاحب آپ اکیلا جا رہے ہیں نہیں آپ کیاتے ہیں تو آپ کو ساتھ سکھے جاتا ہے نہیں نہیں صاحب ہمارا مطلب یہ نہیں تھا ہم تو یہ سوچ رہتا ہے کہ بیگم صاحب آج آیا ہے تو آپ دونوں جائے گا اطلاع کے لئے شکریہ اچھا صاحب اب ہم جائے جو اچھا جوہا watch میں بہر جائے رہا ہوں تب ان کوئی کامان دول چاچے سے بول دیں سلام موسیقی 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 کیا گروہ؟ پٹھتی ہوں ملی؟ نمازے ہاچا ہب کونسی آجات باقی ہے تمہاری؟ ہے بہت بتانا ضروری نہیں سمجھتی ملی because of the السلام علیکم والیکم السلام بٹا کیسے ہو جیت دے رہو سفر کیسا رہا اچھا تھا عدیل آئی تم مجھے پک کرنے کے لیے ابھی گئے ہیں اپنے کسی دوست سے ملنے پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں پاس بلانے کا بہانہ کیا بہت پیار چکتا تم سے جی ٹھیک ہے خدا حافظ رانا بیگی اگپر چاچا کیا کرتے ہیں آپ نے مجھے ڈرا دیا بیگم صاحبہ میں تو یہ کہنے آئے تھا کہ رات ہو گئی ہے میں آپ گھر کو چلتا ہوں اگپر چاچا یہ آوازیں کیسے ہیں یہ بیگم صاحبہ سامنے بہت بڑا جنگل ہے یہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے جانوار ہوتے ہیں آپ بھی احتیاط سے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے رکھیئے گا اچھا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ میں چلتا ہوں بیگم صاحبہ ایک سیکنڈ میری بات سنے بی 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 بھی چلی گئی ہیں آپ بھی جا رہے ہیں بیگم صاحبہ راستہ بڑا خطرناک ہے اور رات بھی بہت زیادہ ہو گئی اس لیے مجھے ہی جازت دیجئے چلنے ٹھیک ہے آپ جائیں خدا حافظ خدا حافظ مجھے 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 شریف بہا کے دار عورتوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ کسی ملت کے بارے میں سوچنا گوارہ بھی نہیں کرتی پتہ نہیں شاید پتہ نہیں شاید ہم تم دعای حجات کیوں پڑتی ہو دیکھا ہماری شادی ہو چکے ہیں اب شادی کے بعد کسی اور مرد کے بارے میں سوچنا پھر باہیا باکدار ماسوم کہلانا فریب ہے شاید کیا شاید کیوں تم باتوں کو گول مول کیوں کرتی ہو بہت تھکی بھی ہوں اس بارے میں کل بات کریں گے سونا چاہتی ہوگی تم کیسے سو سکتے ہوگی رانا میں تم سے بات کر رہا ہوں تم جواب دے ہو میری بس بہت ہوگی ہے میں جانتی ہوں آگے تماشی ہوتے رہیں گے سونا چاہتی ہوگی موسیقی 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 تم رو رہی ہو موسیقی میری بات سراؤں میری بات سراؤں ریلاکس میری بات سراؤں ہوا کیا ہے ہم اس پرولم کو سبب بھی ٹھیک کر سکتے ہیں تم ریز پریشان ماتو ریز مات رو اوکی اوکی دارلین شور سبب بات سراؤں میری بات سراؤں بای اوکی دارلین مین mare مجھے آپ کے ہاتھ کرنے کے لئے پیکٹس کھانا ہاں بیزو اناری آپ کے لئے ناشتا مجھے آپ کے ہاتھ کرنے اور میری کچھ کپڑے پڑے میں ان کو پیس کر دا سن رہے وہ میں کہہ رہا ہوں سن رہیم تو پھر کھڑی بھی کیوں ہیں یہاں پہ پورا دینے سی طرح نہیں کھڑی ہی رہنا میرا وارڈو بھی سٹ کرنے مجھے آپ کے لئے 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 میں نے یہاں تک میں نے یہاں تک کہ ایک گروسریوں کا ایک اور کارے اور سامان check رہ دے جو کچھ بھی کم ہے سکتے ہیں سطروں سے دینر ہے ٹھیک دلішیس وہ کیا کے بعد ہلو اے رات کیسی گزری کم آن یا دونٹ وری بی بریف باوت ای سب ٹھیک ہو جائے گا میں بھی آفیس ہی نکل رہا ہوں میں رستے میں تم سے ملتا بجاتا ہوں شو آرائی بائی ملی 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 ملک گوریرانا میں لیٹ ہاں میں ساتا ہوں میں ساتا ہوں ٹھیک پر ایک بات بتاو مجھے یہ تم اچانک سے اسلامباد کیوں چلی گئی ہو میں چلی نہیں گئی مجھے زبردستی بلایا گیا ہے یہاں پر دیکھو رانا تم نے اتنی محنت کی ہے اپنے امتحانوں کے لئے قریب تھے اور تم اسلامباد چلی گئی ہو مطلب تم نے بات بھی نہیں کیا عدیل سے کہ نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں تھا تم کہو تو میں بات کروں عدیل سے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے چھوڑیں یہ سب باتیں آپ بتائیں آپ کیسے ہیں گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں ہم سب لوگ تو ٹھیک ہیں الحمدلیلہ لیکن تم پریشان لگ رہی ہو مجھے نہیں میں ٹھیک ہوں نہیں نہیں جگہ ہے نا اس لئے گھبرا جاتی ہوں اکیلی ہوتی ہوں ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ آہستہ آہستہ آدت ہو جائے گی مجھے اس جگہ پر رہنے کی گولرانا رو رہی ہو تو کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے سب کچھ ختم ہو گیا اچھے بھائی میسے لگتا سب کچھ جھل کے راہ کھو گیا میرے سارے خواب ہو گیا مجھے سمجھنی آماز نے مجھے یہاں پر بھلایا کیوں ہے ہاں تو تم کمال انکل سے بات کیوں نہیں کرتی ہو رانا نہیں کرنی مجھے ان سے بات اگر نئیہ نہ جانتے ہوتی کہ شادی تھی بات ہر راستہ بند ہو جاتا ہے سوائے اس راستے کے جو شوہر کی طرف بڑھتا ہے میں تاہبو سے بھی بات کرتی لیکن ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں نہیں میرے لئے احساسی کافی ہے کہ آپ ہیں میرے لئے دعا کرنے والے ہم سے کہاں میں آپ سے اپنی ہر بات اچھ ہے تو کر سکتی بس آپ یہ دعا کریں میرے دل میں عدیر کے لئے نفرت بڑھتی چلی جائے کم نہ ہو درہ کہیں خو جائے نا اپنے ہمارے آپ دعا کریں کہ انجو سکولرشپ نہیں جائے میں بہت پڑھنا چاہتی ہوں سکولرشپ ضرور لینا پیٹا ضرور لینا سکولرشپ سنگ دل بڑھا یہ رمحہ ہوا ہے وعدوں کا دلپن ٹوٹا ہوا ہے رشتہ وہ جس کو پھولوں سے باندھا کانٹوں میں اب کیوں بلجا ہوا ہے من مانے نا من مانے نا کرتا پیرے من مانیاں مانیاں اگبار چاچا جی بے گم سادہ اگبار چاچا یہاں پہ کوئی لڑچوں کا کالیج ہے کالیج آپ کا مطلب ہے کوئی بڑا اسکول ہاں مطلب بڑی لڑچوں کا اسکول جی نہیں بے گم سادہ یہاں تو چھوٹے بچوں کا اسکول ہے اچھا ہاں میں جا کے معلوم کروں گا شاید یہاں پہ دور کوئی بڑا اسکول ہو میرا مطلب ہے کالیج ہو اور آپ چاہیں تو صاحب سے معلوم کر سکتی ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں بلکل کہ یہاں پہ کوئی کالیج وغیرہ ہے یا نہیں جی جو جی جو بڑا ہے سنتا نہیں موسیقی موسیقی اور میں نے کہا تھا مہارکت ڈالے جو رہے دیو میں رہے دیم تم نے اچھا کیا تم آگئی ہو پریشان نہ تو میں ہوں نہ بیٹھو اب مجھے بتاؤ کیا ہوا یار کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی ہوں میرے اپارٹمنٹ کے بھائے دو لڑگے کھڑے میں اچھا پھر میں کپ آتی ہیں کب جاتی ہیں وہ میری ٹائمنٹ کرے ہیں اور گرißی لوگوں نے ہاتھ کر دی میں جیسے مارکٹ سے گھر پہ ہائی ہوں وہ مجھ سے پہلے ہی بائر کھڑے پہ graveyard اور میرے دروازےчہ ہاچا ہے مجھے لے دروازےencias نے دیا ہے مجھے لیکiau بیڈے آجیب لگا میں گھ اپ رہا گئی انچہ ستمجھ نہیں آ رہی کھえー میں کہا ہاں جاؤں اور میں تم رہے کھptے آگئے میندم نے اچھی عمل기는 یہاں سکتا ہے اسے لئے کہ میرے اپر والا پرشن خالی ہی رہتا ہے تمہیں پہر رہ سکتے ہو لہے ? ہمیں جب تو مزد کھائے یہاں پہ رہ سکتے ہو شكرا جزاہ oh ہی اتیل تم نے بتایا ہے کہ تمہارے بھی بھی طور پر رہی پیاری ہے بای دے وے میں دل کے فرینڈ مونا ہوں میں اس کے بالکل و سیارے جنے جا ہے ہم بہت اچھے فرینڈ ہیں لیکن جہاں زیادہ لیکن آج میں ایک بہت بڑی مشکل میں پاس گئی ہوں اس لئے میں یہاں پر آئی ہوں مجھے کچھ دن آپ کے گھر پر رکھنے ہیں کیا پلیس میں رکھ سکتی ہوں تم میں نے بتایا تو ہے تم یہاں پر رہ سکتے ہو یہ میرا گھر ہے یہ تو جو بھی اور پہ مجھ سے اجازت دی جا تم بیٹھو یہاں پر مونا بیٹھو یہاں پر سکرے رانا جا جا کے اس کے لئے کھانے کے انتظام کریں اور چائے بھی چل دی موسیقی ہم یدی کرتے ہیں ہے ریک ہے لیکن کی ہوئی ہمیں ہم سکتا ہوں ہم چاہا لائے بھیکم نے اس مسئلے صرف کیا؟ آرام سے میند سے کماتا ہوں اببہ نے جاہیز میں کچھ نہیں دیا تھا تمہارے اببہ نے جاہیز میں دیا ہوتا تو بہت احتیاط سے چیزیں استعمال کرتی نہیں ہے اسی لیے دل چاہتا ہے جلا کے پھیک دودھ لیکن جلا نہیں سکتی نا ہاں جلا نہیں سکتی ہو تم تم جانتی ہو کہ تم جلا ہوگی تو مجھے برداشت کرنہ ہوگا ہاں تو اور کر بھی کیا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں خیلی اللہ مجھے بowania حسین لگتی ہو تو مجھے مجھے بھی اس کی وجہ کیا ہے آہ وہ لڑکی تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہی لڑکی ہے کوئی بات نہیں ہیں آپ نے آپ کو تھوڑا سی بارت آ رہا ہوں اس کی واسے امیم اس کو ساتھ گموں گا پھروں گا کانا شانہ کاؤں گا شرپنگ بھی لے کے جاؤں گا مجھے لیکن بی 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 تمہارا جلنہ بنتا ہے مجھے مجھے ایک بات کنوں آپ کو لیسے آپ اس کو ہمیشہ کے لئے کہیں تو رشتہ لے جاؤں آپ اس کے لئے لیکن امید ایسا آپ کو اس آپ کی طرف رحم و کرم کا مجھے نہیں مجھے مجھے لیکن مجھے مجھے میں سوچتے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی بہت ہی فضول بے کار سی زندگی گزار رہی ہوں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ چلتے ہی چلی جا لگتا ہے بیسے بیسے دونت مائی میں سوچتے ہی سوچتے ہی سوچتے ہی سوچتے ہی سوچتے ہیں اگر یہ زندگی جو بے کار اور فضول ہے جو کہ ہے میں جس سے میں منا نہیں کروں میں مانتا ہماری بات کو اگر نحل دے تو میں کیا کرتی تو کھا بھی نیا لکشہ دیتی کوئی نیا شیف دیتی یا جہاز کے پر نہیں ہوتے دربازے نہیں ہوتے اور لوگ اس کے لئے پھر بھی ٹرابل کر رہے ہوتے میرے گو ناکسا مجھے چلانا آپ انہاں گوسے ناکسا تو چالوں دنشونے باہ رہیں گے پیس مجھے چالانا بند پیس مجھے چالانا ارے نہیں میں پی ہوں گا میری چائے واپس کرو مجھے فرینا ہوا اگر ایسا جاگہ لاؤ اس کو توڑ دیا یار اس میں دل تھا میرا اب اس بغیر دل کے چسم کا کیا کروں ہمیں اگر چاہتی ہو میں زندہ رہا ہوں تو بار بار چائے لہا کے دیتی رہا ہوں بے وکوف ہم نہیں پی Medicine رہا اندрь تقنت ججا ہم ی Буд ک agu موسیقی 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 اتیر چھوڑو مجھے اتیر چھوڑو مجھے اتیر چھوڑو پلیس اتیر چھوڑو مجھے بچھاؤ اس سے میں تمہیں اس سے بچاؤ تم نے خود اپنے بچاؤ کا سامان کیوں نہیں کیا رات گزارنے کسی غیر مرتے گھر پہ آئی ہو لباس دیکھا ہے تم نے اپنا تم تو خود لوگوں کو دعوت عام دے رہی ہو اگر تم اپنی عزت کا اتنا خیال ہوتا نا تو تم مجھ سے بات کرتی لیکن اس کو تم اپنا دوست سامجھ سی تھی اس لئے میں یہاں پر آئی ہو تم سو جاؤ وہ اب نہیں آئے گا پلیس سو جائے بی مجھے یہاں بہتر لگ رہا ہے میں نے کہا ہے نا وہ اب نہیں آئے گا تم سیف ہو یہاں پر مجھو جانے مجھے یہاں نہیں رکھنا ٹھیک ہے تم صبح چلی جانا میں تو اس سے اپنا دوست سامجھ کے یہاں پر آئی تھی اسلام مرد اور عالت کو دوستی کی اجازت نہیں دیتا ٹھیک ہے پانی پیو تم فضول میں اس بات کو فیل کری فیل تو اس کو کرنا چاہیے تم نے دیکھا وہ کس طرح میرے گھر اٹھ کے آگئی تم نے کپنے دیکھی تو اس کی تور ہٹیں مچ ہوئے مجھے مجھے تو اس کا ارادہ ہی ٹھیک میں لے گا میں نے کہا نہ مجھے ہاتھ مت لگایا دی اصلی فتح نا دل پہ قبضہ جمانے سے ہوتی ہے روح میں اترنے سے ہوتی ہے لیکن آپ کی کبھی بھی جیت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ میری روح میں نہیں اتر سکتے عدیب emie مجھے مجھے میں نے نے کہیب کھریب نہیں آیا محبت کرتا دریسے آنکھوں سے نیدیں روٹھی ہوئی ہے بابوں کی لڑیاں سوکھی ہوئی ہے لیز آدمی مجھے بچاؤ اس سے کچھے گھڑے پر رکھی تھی خوشیاں ومکی ندی میں دھوپی ہوئی ہے موسیقی موسیقی اصلی فتح نا دل پر قبضہ جمانے سے ہوتی ہے روم میں اترنے سے ہوتی ہے لیکن آپ کی کبھی بھی جیت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ میری روم میں نہیں اتر سکتے عدیر ہیں موسیقی 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 تم تو ناشتہ کر رہی ہو افسوس مجھے اس پر نہیں اپنی نصیب پر ہے تو بہتر تم سے تنا شکری ہو اور کوئی بات نہیں یہ لیجے بیگن صاحب ارے اکبر چاچا کیا حال ہے جی صاحب میں ٹھیک ہوں کیا ہو آپ آج بی بی نی نظر آری صاحب وہ کیا ہے نا کہ میری بیٹی نوری آج ہمارے گھر آئی ہے تو گھر میں بڑی رونق لگی ہوئی ہے بی بی اسی کے ساتھ مصروف ہے اچھی بار میں چلا آیا بہت اچھا کیا سب وہ ایسا ہے کہ نوری بھی یہاں آنا چاہی تھی اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے یہاں لیا ہوں ہاں ہاں ضرور لیکن احتیاط تھے گیارہ بجے کے قریب اسے لے آئی گا اور چار بجے واپس اپنے ساتھ لے جائے گا بیرونق صاحب چار بجے زیادہ پریشان میں دوں کیا ہے نا گیارہ بجے سے چار بجے تک یہاں پر زیادہ جانور نہیں ہوتا اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی کو کسی بھی جانور سے کوئی بھی نقصان پہنچے آپ جائیں کتنا حسین جوڑا ہے یہ اور یہ بھی دیکھئے بیگم فائبہ یہ کتنے خوبصورت ہیں میری بیٹی نوری نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے آپ کو ان میں سے جو بھی پسند ہو آپ نے لیجی گا بہت خوبصورت کپڑے ہیں میں لوں گی ان میں سے ایک جوڑا لیکن آپ کو پیمنٹ ضرور کروں گی یہ لیجے کیا ہے یہ اٹھاؤ اور بھاہ جاؤ یہاں پر کھڑے لانے کے پیسے نہیں دیتا ہوں تمہیں اور کام پہ دیہان دو اور تم کیا کہہ رہی تھی سبا اگر خود میری عزت نہیں کر سکتی ہو تو میرے ملاسموں کے سامنے مجھے بہت دا کرو یہ کام آپ خود بہت اچھ سے کر لیتا ہے مجھے کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتا میری بات سنو اور بہت غور سے سنو ہاتھ چھوڑی میرا جانتی ہوں آپ پہ بہت تاکت نہیں چھوڑا چھڑوا سکتی چھوڑا دو آدھے جائے مرے تو تمہارا مسلا پتا ہے کیا ہے تم جیسے مرد صرف اپنی بیوی پہ تاکت دکھا سکتے ہو اور کسی پہ نہیں اس کو جب تمہاری بیٹی ہو اور یہی تکلیف کوئی تمہاری بیٹی کو دے تو کیسا لگے گا دوکھ ہوگا عذیت ہوگی دل نوڑ جائے گا بتا کو کیسا رگے گا عدیل مارو مارو نا مارو آپ کیوں نہیں مار رہے مارو عدیل بہت تاکت ہے نا تمہیں مزہ آتا ہے تکلیف پہنچا کے کمزور انسان کو کیونکہ ہم ہم عورتیں تو کچھ کر نہیں سکتی نا مردوں کی غلام ہے کچھ نہیں کر سکتی میں تو مارو نا مارو عدیل مارو نا کیوں نہیں مارے دیکھو نا یا بے دیکھو مجھے مارو کر کو جب تمہاری بیٹی ہوگی کوئی اسے عذیت پہنچائے گا پہ پوچھوں گی تم سے شکوے گے کیوں مٹتے نہیں خوشیوں کے پل ہم چھنتے نہیں کیوں زندگی کے ہاتھ سے چیٹے گی نارے مانو مانے نا مانو مانے نا ہم ہم ہ poisoning ہم